بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد زکریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زکریہ اگری انفارمیشن یوٹیوب چینل جن بھائی انہوں نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں پہلے لائکن کو دبا دے تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹفکیشن ملتے رہیں آج بات کرتے ہیں ہم گندم کے اہم مرحلے کی جس مرحلے سے اس ٹائم پورے پنجاب کی گندم گزر رہی ہے جنوبی پنجاب میں دانا جو ہے وہ پکنے کے قریب ہے اور جو وسطی پنجاب اور شمالی پنجاب ہے وہاں پر گندم کا دانا جو ہے وہ دودھیا حالت میں ہے دیکھیں جب پولی نیشن کا عمل گزر جاتا ہے تو اس کے بعد جو مرحلہ شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گندم کے دانے کی بھرائی کا پولی نیشن میں تو یہ تیہ ہو جاتا ہے کہ گندم کے اس سٹے کے اندر ٹوٹل دانے کتنے بننے ہیں جب یہ تیہ ہو جائے اگر آپ نے اچھی محنت کی ہوئی ہے اور ایک سٹے کے اندر آپ کو اسی سے لے کر سو دانے نظر آ رہے ہیں تو پھر آپ یقینی طور پر اسی من پلس پیداوار لے سکتے ہیں اگر آپ کا ہلکا جو سٹہ ہے اس میں بھی ستر پچھتر دانے یا اچھے سٹے میں سو دانے نظر آتے ہیں آپ کو تو پھر آپ اسی من کے قریب جو ہے وہ پیداوار لازمان لے سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو کرنا یہ پڑے گا کہ جیسے ہی گندم جو ہے وہ پولی نیشن کے عمل سے باہر نکلے تو آپ نے فوری طور کے اوپر جو پانی لگانا ہے تو اس پانی کے اندر آپ نے پوٹاش اور فاس فورس کا استعمال ضرور کرنا ہے دیکھیں ان لوگ تو کہتے ہیں نا کہ فاس فورس جو ہے وہ بیجائی کی خواد ہے بیجائی کے وقت کے اوپر جو ہے وہ استعمال ہو جاتی ہے جب تک فاس فورس آپ دانے کی بھرائی کے ٹیم نہیں دیں گے فیلڈ میں تب تک آپ کو پیناوار نہیں ملے گی پوٹاش کا کام صرف جو ہے خوراک کی ترسیل کرنا ہے خوراک کو پتے میں سے نکال کر سٹے میں پہنچانا ہے اور وہاں پر دانے کی بھرائی کرنی ہے بقایا خوراک کیا ہے تو خوراک یہی فاس فورس اور نیٹروجن ہے تو جو فاس فورس ہے وہ اس ٹائم کی اہم ضرورت ہے بہت زیادہ مقدار میں اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن کم مقدار میں اس کی اہم ترین ضرورت ہے اگر اس ٹائم کے اوپر گندم کے اندر فاس فورس اور نیٹروجن کی کمی ہے تو چاہے آپ پوٹاش جتنی مرضی استعمال کر لیں اس کے آپ کو کوئی ریزلٹ نہیں ملیں گے دوسرا اگر آپ یہ پانی لگا رہے ہیں تو آپ اس ٹائم کے اوپر دو سے تین کیجی جو ہے وہ سلفور لازمان استعمال کریں ایک تو جہاں پر فنگس کا ٹیک آیا ہوا ہے وہاں پر فنگس جو ہے اس سے تھوڑی بہت کنٹرول ہو جائے گی دوسری بات یہ ہے کہ زمین کے اندر جتنی بھی خادیں موجود ہیں وہ تمام جو ہیں پودے کو مہیا ہو جائیں گی تو آپ یہی کریں کہ اس ٹائم کے اوپر آپ جو پانی لگا رہے ہیں گندم کو خاص کر اس ٹائم دلکش وریٹی جنوبی پنجاب کے اندر بھی اس حالت میں ہے کہ اس کا دانہ جو ہے وہ بالکل نرم ہے اور اس کے اندر دودھ موجود ہے تو آپ دلکش وریٹی کو تو لازمان طور پر جو ہے ایک بوری پوری بھی نیٹرو فاس کی دے سکتے ہیں اگر آپ اچھے فارمر ہیں اور اچھی پیداوار حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ دلکش وریٹی کو لازمان ایک بوری نیٹرو فاس کی استعمال کرویں اور اس کے ساتھ جو ہے تقریباً دس کیجی جو ہے یا بارہ کیجی پوٹاشیم نائٹریٹ یا پوٹاشیم سلفیٹ آپ لازمان استعمال کریں اب یہ دیکھیں کہ اس ٹائم کے اوپر اگر آپ ایک بوری نیٹرو فاس اور ساتھ میں دس کیجی پوٹاشیم نائٹریٹ استعمال کرتے ہیں تو آپ کی گندم کا جو پکنے کا دورانیا ہے وہ ساتھ سے دس دن جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور اگر ساتھ سے دس دن یہ دورانیا بڑھ گیا اس ٹائم کے اوپر تو پھر یہ آپ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کی دس من پیداوار بھی انشاءاللہ لازمان بڑھ جائے گی اور جہاں پر دلکش وریٹی یا اکبر وریٹی گر چکی ہے تو کیا وہاں پر پانی لگا سکتے ہیں جی ہاں اس ٹائم کے اوپر آپ وہاں پر بھی پانی لگا سکتے ہیں لیکن آپ نے دیکھنا یہی ہے کہ اگر گندم کے سٹوں کے اوپر جو بال ہے اگر وہ بھورے ہونا شروع ہو گئے ہیں تو پھر تو آپ پانی نہ لگائیں اور اگر وہ ابھی سبز ہیں تو پھر آپ گری ہوئی گندم میں بھی پانی لگائیں اور پانی لگانے کے تین سے چار دن بعد جو ہے وہ پوٹاش کا آپ سپریہ کریں اور ساتھ میں گندم جو گری ہوئی ہے اس کے اندر آپ فنگس کا بھی سپریہ کریں اگر آپ گری ہوئی گندم میں فنگس کا سپریہ کریں گے ساتھ میں پوٹاش کا سپریہ کریں گے تو یہ آپ کو بہتر نتائق جو ہے وہ دے گی اس کی پیداوار کم نہیں ہوگی اور گری ہوئی گندم نے گندم کے اندر آپ نے ہر پانچ دن کے بعد پوٹاشم نائٹریٹ کا جو سپریہ ہے وہ آپ نے ریپیٹ کرنا ہے اس ٹائم تک ریپیٹ کرنا ہے جب تک گندم کے اندر دانا اپنی شکل چینج کرنا شروع نہ کر دے یعنی کہ وہ سب سے جو ہے پیلا ہونا گندمی رنگ کا ہونا شروع نہ ہو جائے تب تک آپ نے سپریل آزمن کرنے ہے اب آپ کہیں گے کہ یہ پانی تو ہم نے بند کر دیا آخری پہلے اور سپریل کیوں کہ سپریل آپ جو کرتے رہیں گے اس سے تنہ جو ہے وہ نیچے سے گھلے گا نہیں ایک تو دوسری بات یہ ہے کہ دورانیاں مزید بڑھتا جائے گا اور گندم کو جو زمین سے خوراک نہیں مل رہی گرنے کی وجہ سے وہ خوراک اسے پتوں کے ذریعے ملتی رہے گی اور گندم جو ہے وہ آپ کو بہترین پیداوار دے گی اسی طرح باقی جتنی بھی ورینٹیے ہیں آپ جب ان کو آخری پانی لگا رہے ہیں تو اس ٹائم کے اوپر آپ آدھی بوری نیٹروفاس استعمال کر لیں سات میار دس کیجی جو ہے وہ پٹاشیم نیٹریٹ استعمال کر لیں یا پٹاشیم سلفیٹ استعمال کر لیں اور دو کیجی سلفر بھی لازمان استعمال کریں